محرم میں خالی رہیں گی سڑکی اور نہ تازیہ کے نام پر ہوگی تلوار بازی سی ایم یوگی نے پھر دکھایا روت و روپ یوگی کا نیا فرمان سن لو بھائی جان نہیں تو ہو جاؤ گے پریشان بابا نے محرم کو لے کر دے دیئے نیا عرش محرم اور تازیہ کو لے کر کیا بول گئے سی ایم یوگی کچھ ایسا کہہ دیا کہ ویڈیو ہو گیا وائرل جی لکسما چناف کے بعد پہلی بار بیتے روز ایوار کو بی جے پی کار سمیتی کے بیٹھک ہوئی ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش میں دس پیدھان سوہ سیٹوں پر ہونے والے اپ چناف کی تیاریاں تیز ہیں اس بیٹھک میں سی ایم یوگی نے کار کرتاؤں سے بہت کچھ کہا لیکن ان سب کے بیچ کچھ ایسا بھی کہہ دیا جو اب بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے سی ایم یوگی نے سرکشہ کے مددے پر بات کی سی ایم یوگی نے کہا کہ پہلے محرم کے سمیت سرکے خالی ہو جاتی تھی لیکن آج محرم منائے جاتا ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا سی ایم یوگی نے کہا کہ تازیہ کے نام پر لوگوں کے گھر توڑے جاتے تھے لیکن اب کسی بھی غریب کی جھوپڑی نہیں ہٹے گی سی ایم یوگی نے سخت تیور میں کہا کہ سرکار نیم بنائے گی اور کسی کو تیوہار منانا ہے تو نیموں کے انترگتھی منائے جائے ورنہ آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں یوگی نے آگے کہا کہ بھاچپا نے دیش کے اندر سو شاسن ویوستہ لاغو کی ہے کن ملا کر سی ایم یوگی کی باتوں میں آنے والے اپچناف کی جھلک ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں محرم کو لے کر انہوں نے ساف آدیش بھی دے دیا ہے کہ اس بار بھی معاملہ ٹائٹ رہے گا محرم کے نام پر تازیہ کے نام پر کسی بھی غریب کی جھوپڑی توڑی نہیں جائے گی کسی کا گھر نہیں توڑا جائے گا پہلے یہ سب بہت ہوتا تھا محرم کے نام پر اتوات مچائے جاتا تھا تازیہ کے نام پر آتنک مچائے جاتا تھا لیکن اب یوپی میں یوگی کا راج ہے اور یوگی کے راج میں کسی کی بھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی ورنہ بلڈوزر بابا بلڈوزر سے ایسا سبق سکھائیں گے کہ سارے تازیہ محرم منانا بھول جائیں گے اس لئے دھنگ سے محرم منانا ہے تو جو یوگی کہتے ہیں وہی کرنا ہوگا کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے محرم منانا ہوگا اور محرم ہی کیوں سارے تیوہار کی بات ہو رہی ہے ہولی دیوالی کی بھی بات ہو رہی ہے عید کی بھی بات ہو رہی ہے کرسمس کی بھی بات ہو رہی ہے ہر تیوہار کی بات ہو رہی ہے ہر دھرم کی بات ہو رہی ہے یوگی جب سے آئے ہیں یوپی میں تیوہار الگ الگ منائے جاتے ہیں تو ٹھیک طریقے سمن آئے جاتے ہیں پہلے تیوہاروں کے نام پر اتباعت مچایا جاتا تھا کوئی کچھ بھی کرتا تھا اور جب سے یوپی میں یوگی کا راج آیا ہے تب سے کاؤن موستہ بہت سدھیڑ ہو گئی ہے پہلے اتر پردیش پہ رات کے دس بجے کے بعد لڑکیاں اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتی تھیں چور اچک کے اٹھائی گیر ان پر ففتیاں کستے تھے انہیں چھیرتے تھے کاؤنجوں کے باہر لڑکیوں کا نکلنا دوبھار ہو گیا تھا لیکن یوگی نے اتر پردیش کے شاسن میں آتے ہی موکھے منتری بنتے ہی ان سب پر لگام لگا دی بڑے بڑے گھنڈے مافیا یا تو جیل کے اندر ہیں یا تو بھگوان کو پیارے ہو چکے ہیں اور جو نہیں ہوئے ہیں ان کی باری آنی ہے انہیں اپنی کہانی پتا ہے اسی لیے وہ سب کے سب بلو میں دکھے ہوئے ہیں پھر ملا کر آنے والے چناف کو لے کر بھی اور ساتھی ساتھ محرم کو لے کر بھی یوگی کی آدیش نے ساب بتا دیا ہے کہ یہاں سے یوگی کو روکنا مشکلی نہیں ناممکن ہے